ہلو دوستو میں ہوں حماد اسگر اور آپ دیکھ رہے ہیں علم سٹریم آج کی کہانی ہے اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر کو تنبیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سننے جئے کہ آپ کے دور خلافت میں سن 18 حجری میں پورے جزیرہ عرب میں بہت سخت قیہت پڑا جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خوشک ہو گیا حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج کی پیداوار خوب ہو رہی ہے آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں گلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے اس لئے تم یہاں والوں کے لئے گلہ روانہ کرو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمن رہیں میں اٹھوں پہ لدوا کر اتنا گلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اٹھ مدینہ میں ہوگا تو آخری اٹھ مصر میں ہوگا غرض یہ کہ گلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ آ کر گلہ لے جا رہے تھے ایک صحابی حضرت بلال بن حارس جو جنگل میں رہتے تھے انہوں نے جب گلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر گلہ لے جائیں ان کے پاس ایک بکری تھی اس کو زبا کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں مگر اس بکری میں خون کا ایک کترہ تک نہ نکلا یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نید آگی اور سو گئے خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں حیات کی خوشکبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرے سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم عہد کو پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو پس اکل سے کام لو اکل سے کام لو حضرت بلال بن حارس حضرت عمر فروق کے دروازہ پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد کے لیے اجازت لو حضرت عمر یہ سن کر خود تشریف لائے انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی حضرت عمر گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری یا مکرو دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا نہیں حضرت عمر نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے کہت سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی بچائیں اپنے گورنر سے طلب گلہ طلب کیا اور اللہ سے نمازِ استسکا نہیں کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیح کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے پھر آپ نے نمازِ استسکا پڑھی اور نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے دوا فرمائی اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منٹلا رہے ہیں پھر بارش ہونے لگی اس واقعے سے ملوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر معاملہ میں رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی حاجت روائی مشکل کشا ہے کوئی نبی ولی کوئی پیر فقیر کوئی مولوی عالم کوئی شیخ صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے موسیقی